قاضی عبدالودو سیر کے ساتھی بسمیل عظیم بادی کا انکٹا گئے تھے اور کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا اور اتنے انیس سو ایکیس یا بائیس کا زمانہ تھا انہوں نے وہاں اسٹیج پر یہ غزل پڑی تھی اور ضبط کر لی گئی سرپروشی کی طبانہ بسمیل عظیم بادی نے لکھا پڑھا اسٹیج پر پڑھا لیکن عالمیاں یہ ہے کہ وہ مشہور ہو گیا رام پرشاد بسمیل کے نام سے فاسی کے تختے پر وہ چڑھے تھے تو اس وقت انہوں نے جو شیر پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ آخری شب بیت کے قابل تھی بسمیل کی طرف صبح دم کر کوئی بھی بالائے بام آیا تو کیا یہ اصغر گونٹی کا شیر ہے اور ایک جگہ وامق جونپوری نے لکھا ہے گفتنی نہ گفتنی لے کہ ہم گئے پروشادی کے والد کے انتقال لیے تو وہاں ایک صاحب آ کے میرے بگل میں بیٹھے تتقین کے وقت کہ انہوں نے کہا کہ سر فروشی کی تمنہ ہماری ہے اور رام پرشاد بسمیل کے نام سے مرسل ہو چکی ہے کسی نے کیا کہتیا نہ جانے کسی نے بسمیل کو پھر نہ دیکھا چلا گیا اٹھ کے انجمن سے پکارتا رہ گیا زبانہ آداب ناظرین شہر عظیم آباد کے جس کے بارے میں مرزا دبیر علی اللہ مقامہو نے کہا کہ ان شہر بخاطر ملولان شاد است مامور خلق و علم و داد است ہر فرد بشر دفتر عشق است دبیر ان شہر زی اخلاق عظیم آباد است اسی شہر کے ایک جواہر پارے کا ذکر ہے ایک ایسا جواہر پارہ جسے ہندوستان کہ ہر کونے میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے جب بھی ہندوستان کی آزادی کا ذکر ہوتا ہے حالانکہ اس جواہر پارے کا ذکر صرف و صرف ایک شہر سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی زندگی اس کے کام اس کے اشار اس کی غزنیں سب کچھ بھولا دیا گیا آج ہماری بات عظیم آباد کے ایک معروف ترین شاعر جناب شاہ محمد حسن بسم العظیم آبادی کے پوتے جناب منور حسن صاحب سے ہوگی جس میں ہم بسم العظیم آبادی کے زندگی کے متعدد پہلوں پر بات کریں گے ساتھ ہی ان کی زندگی کے علاوہ ان کے احباب ان کے عیزہ اور ساتھ میں ان کی زندگی کے ان پہلیوں پر بھی روشنی ڈالنی کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں کم سے کم ترین باتیں ہوتی ہیں یا کم ترین توجہ دی جاتی ہیں جناب منور حسن صاحب ریڈیو اردو کے گفتگو سیکشن میں آپ کا خیر مقدم جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک ایسا شاعر جسے اکثر لوگوں نے بھلا دیا اور اگر یاد بھی کیا تو صرف ایک شیر سے یاد کیا آخر وہ شاعر کون تھا؟ آخر بسم العظیم آبادی کون تھے؟ کس خانبادے سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کا وطن کہا تھا؟ عظیم آباد سے کیا تعلقات تھے؟ کہاں رہتے تھے عظیم آباد میں؟ ان کے احباب، ان کے عیزہ کون تھے؟ ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جناب بسم العظیم آبادی صاحب کے احباب، اعزہ، ان کے احباب اور ان کی زندگی اور خاندانی پس منظر کا روشن ڈالی بسم العظیم آبادی کا خاندان جو حسنی حسینی سید کہلاتا ہے وہ تھے یہاں ان کے خاندان کا جو تذکرہ ہے وہ شیخ علاو الحق تنگو شریف بنگال جس کو ماللہ کہتے ہیں وہاں سے وہ سلسلہ چلا اس کے بعد یہ لوگ مائیگریٹ کر کے بہار شریف چاندگوہ چلے آئے جہاں شیخ فرد الدین طبیلہ بخش اس خاندان سے پھر ہی لوگوں نے مائیگریٹ کیا تو خسر و خور چلے آئے شایئیہ علی کے خلاق علاقہ تھا وہاں وہی رہ گئے آخری سلسلہ وہی بسمیل صاحب پیدا ہوئے اور پوری زندگی انہوں نے سروپور اس کے بعد ان کے زمینداری کا ایک موضع ہوا کرتا تھا تہرداز بھی گا تہرداز بھی گا پور فضا مقام رنگا کے سامنے ہوا کرتا تھا وہ مکان آج بھی ہر روز موجود ہے اور کچہری کے نام سے مشہور جائے لوگ ان کا نام تو صحیح شاہ محمد حسن بسم رضیم عبادی تھا لیکن شاہ جھبو صاحب کہلاتے تھے اور وہاں کے لوگ ان کو جھبو بابو جھبو بابو کہتے تھے تو آج بھی لوگ جھبو بابو جی کے نام سے ان کو جانتے ہیں بسم رضیم عبادی کے والید سید شاہ علی حسن خاندان کے پہلے آدمی تھے جو تعلیم کے سلسلے میں انگلینڈ چلے گئے اور گھر سے بھاگ کے گئے یہاں سے ساتھ ماں میں پڑھتے تھے اور ساتھ لے کلاس سے بھاگ کے انگلینڈ چلے گئے اور وہاں سے بیریسٹر ہو کے آئے جب بیریسٹر ہو کر کے آئے تو شادی ان کی اپنے محمودزاد بہن بی بی غیاطن سے ہوئی جو شاہ کمال صاحب کی بہن تھی اور شاہ مبارک صاحب مبارک عظیم عبادی کے صاحبزادی سے ہوئی اور وہ پریکٹس ٹھیک سے کر بھی نہیں سکے کہ تیسی سال میں ان کی انتقال کالازار کی وجہ سے ہو گیا تو شاہ محمود حسن صاحب بسم عظیم عبادی ایک ہی سال کے تھے یا غالباً دو سال کے تھے کہ یدین ہو گیا دو بھائی یہ تھے ایک کا نام نبی حسن ایک کا نام محمود حسن اور ایک سنین میں انتقال ہو گیا تھا ان کا نام ولی حسن تھا تین دیکھے تھے لیکن جت سے نسل چلی اور جو رہے وہ صرف بسم عظیم عبادی رہے تو بچپن سے ان کی تعلیم تربیت کا سلسلہ شاہ کمال صاحب کیا ہوا خان بہادر محید دین عرف شاہ کمال جن کے نام سے صدر علی سے پڑھلو دی کا ٹرے تک سڑک آتی ہے خان بہادر شاہ محید دین عرف شاہ کمال وہ ان کے محمود تھے اسی گھر میں ان کی پروریش ہوئے اور آپ ہم جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان کے دختری حصہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں شاہ مبارک صاحب ایک تو مبارک عظیم عبادی شاگیرد رشید داغ اور ایک یہ مبارک حبیب الرحمان عرف شاہ مبارک اور دونوں ایک ہی حد میں تھے اس وجہ سے یہ فرق رہنا چاہیے کہ وہ مبارک عظیم عبادی داغ کے شاگیرد تھے اور یہ ان کے شاگیردی کے بارے میں تو نہیں جانتے ہیں لیکن بہرحال شاعر تھے تو یہ مبارک جو بسمید عظیم عظیم عبادی کے نانا ہوئے تو ان کا خاندان کاکو سے آیا اور کاکو کا خاندان یہ ہے نانیالی خاندان کا کاکو کا اور مبارک صاحب اور مبارک عظیم عبادی شاگیرد داغ وہ بھی اسی مکان میں شاہ تمال صاحب کے ہاں رہتے تھے تو اکثر لوگوں کو بسمید عظیم عبادی کا شاعر سن کر کے جو برجستہ شاعر زبان کے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ داغ کے شاگیر تھے یا کہ داغ کا انتقال انیس سو اٹھائیس کے قبلی ہو چکا تھا اور انیس سو آٹھ وغیرہ میں داغ کا انتقال ہوا ہے غالباً تو بسمید اتنے چھوٹے تھے کہ داغ کو دیکھا بھی نہیں ایک بار داغ پتنا آئے تھے اس کا تذکرہ ہے اور کہیں ہم نے کیا بھی یہ تذکرہ کہ پتنا کو تین شیر داغ نے دیا نیر باکر کے گھر قیام ہوا خوب دعوت کا احتمام ہوا دوسرا شیر انہوں نے دیا کہ آٹھ دن کی جو سہر پتنے کی یہ وجہ ہوئی کیوں چٹنے کی اور ایک مسلسل غزل دیا کہ بھومیں تری ہیں ہنجر ہاتھ میں ہے تن کے بیٹھے ہیں کسی سے آج ڈگڑی ہے جو وہ یوں بن کے بیٹھے ہیں الہی جو نہیں آتی قیامت ماجرہ کے آئے ہمارے سامنے پہلو میں وہ دشمن کے بیٹھے ہیں ذرا چیٹے پڑے تو داغ کلکتہ پہنچ جائیں عظیمہ بعد میں ہم منتظر ساون کے بیٹھے ہیں یہ داغ کے تین مسلسل اشارت تھے جو داغ کے پتنا آنے کے ہم وہ غمازی کرتا ہے یہ حقیقت دیار کرتا ہے اب اسی سلسلے کا دوسرا سوال بسم العظیمہ بعدی جیسا آپ نے تذکرہ کیا کہ کئی شوارہ جس میں شاہ کمال صاحب بھی ہیں جس میں مبارک عظیمہ بعدی بھی ہیں اور ایسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شاہر تو تھی انہوں نے کن کی شاگردی اختیار کی اور اس شاگردی سے لے کر اس تعدی تک کا سفر جو انہوں نے سرزمین عظیمہ بعد میں تیہ کیا یہ سفر کیسا تھا اس سفر کے دوران کون کون ان کا ہم سفر تھا اور پھر آپ نے بسم العظیمہ بعدی کو بدور شاہر کیسا پایا بسم کے دور میں تو عظیمہ بعد ہر مکان میں شورا تھا عدب کا مرکز ہوا کرتا تھا تیری مرکز یہاں تھا مزری بر مغل پورا حاجی گنج اور لوگکٹرا یہ مرکز تھا رہوساؤں کا تھا اور عددی لوگوں کا مرکز تھا اس میں دو کا بڑا شورا تھا ایک تو وحید الہ وادی اور دوسرے شاہر بسمل نے شاہر کو پسند کیا شاہری تو یہ بچپنی سے گھری سے سکھاتا چونکہ گھری میں شورا موجود تھے اور جیسا میں نے بتایا کہ مبارک عظیم وادی موجود تھے گھر میں تو اور شورا تھے لیکن مبارک عظیم وادی رہتے تو ہر وقت ان کی زبان میں آگئی بسمل عظیم وادی میں آگئی لیکن انہوں نے شاہر کو اپنا استاد مانا اور کبھی نام نہیں لیا ابھی پوچھا تو استادی کہا کہ استاد کا یہ شیر ہے استاد کا یہ شیر ہے کبھی نام انہوں نے نہیں لیا اور اس لیے انہوں نے شاہر عظیم وادی کو اپنا استاد بنایا شاہر کے شاگردوں میں جو یہاں آتے رہے اس میں آتاکاکی صاحب تھے جو برادر بھی ان کے تھے خاندانی رشتہ بھی ان سے تھا جب ان مظہری صاحب آتے ہی رہے رتضاہ حسین ہوش آ رہے استباہ حسین رضوی آتے رہے یہ دوستوں کا سلسلہ تھا وقیہ محلے کے اور لوگوں اور کی دادا بھا کرتے ہیں اس کے تعلقات سرپروشی کی تمنہ بسمیل عظیم وادی انہیں لکھا پڑھا اسٹیج پر پڑھا لیکن عالمیاں یہ ہے کہ وہ مشہور ہو گیا رام پرشاد بسمیل کے نام سے کیونکہ رام پرشاد بسمیل تحریک آزادی میں کاکوری کیس میں 1922 میں حاسی کی سزا ان کو ہو گئی وہ کاکوری کیس ہو گیا تھا اور اس میں شہرت ہو گئی وہ ایک کاکوری کیس کے شہید کہنا تھے لیکن ابو محمد شبلی نے ایک مضمون پڑا جامع مضمون لکھا کیا رام پرشاد بسمیل شاعر تھے پڑا جامع مضمون لکھا انہوں نے اور تمام کتابوں کا حوالہ دے کر کے کہ رام پرشاد بسمیل یہ غزل نہیں ہے وہ شاعر تھے بھی نہیں ان کے بہن کی زبانی سچندرنات بخشی کے نوی سچندرنات سامیال تھے ان کے اور جیل میں ان کی ڈائری جو انہوں نے لکھا تھا اس کو بھی ایڈٹ کیا تھا جس پر اوبجیکشن تھا کہ کسی قیدی اور خانسی کے سزا والے کی ڈائری کو ایڈٹ کرنے کا رائٹ کسی کو نہیں ہے یہ تذکرہ کیا ہے انہوں نے کیا رام پرشاد بسمیل شاعر تھے تو رام پرشاد بسمیل اکثر دوسروں کی غزلیں پڑھتے تھے فانسی کے تختے پر وہ چڑھے تھے تو اس وقت انہوں نے جو شیر پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ آخری شب آخری شب بیت کے قابل تھی بسمیل کی طرف صبح دم کر کوئی بھی بالائے بام آیا تو کیا یہ اسغر گونٹی کا شیر ہے تو بسمیل کا تیتمہ جہاں جہاں جھوٹا ہوا ہوتا تھا وہاں وہاں رام پرشاد بسمیل حضر حال اس کو شیر میں استعمال کر دیا تھے بسمیل عزیبادی نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ غزل ہماری آزادی کے بہت دنوں کے بعد بھی بہت لوگ آ کے چھیڑتے تھے تذکرہ کرتے تھے ان کے دوستوں میں جو آتے تھے کہ سرپروشی کی تمنہ دادا بہت شاید کبھی سنا دیا کرتے تھے ورنہ اکثر وہ دوسروں کے اشار سنا دیا تھے اکثر لیکن زید کرتے تھے لوگ کے اپنی کوئی غزل سنائیے دادا بہت سناتے تھے سرپروشی کی تمنہ کے تذکرہ تو ہم نے بہت کم ہی سنا ہوئی آخری وقت میں جب دادا بہت صاحب فراش ہو گئے اور بیدار صاحب ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے تو خدا باشقان لائب لیڈی کی انہوں نے اس گھر پر اسی مکان جو نیا مکان کہلاتا ہے بیسوندر زیمدادی کا جو لوگی کٹرے میں مکان جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آئے اور ان کا انٹرویو دیا اس وقت میں ان کے حافظے سے بہت سی بات جا چکی تھی کچھ دنوں کے بعد تو ان کا بیسونی سو اٹھتر کو انتقال ہو گیا غالباً یہ بات ہوگی ستتر کے نوئمبر دسمبر اس میں گفتگو ہو رہی تھی تو وہ ایک شعر پڑ دیا تو دوسرا مکمل وہ کرتے تھے تاکہ ہاں یہ میری غزل کی اور ایک جگہ وامق جونکوری نے لکھا ہے گفتنی نہ گفتنی کہ ہم گئے پرویش شادی کے والد کے انتقال لیں تو وہاں ایک صاحب آکے میرے بگل میں بیٹھے تتقین کے وقت اور انہوں نے کہا کہ عدبی چوری چیوی کوئی سبیل ہے عام دلوں میں تو چوری کچھ ہو جاتی تو سامان دستیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر عدبی چوری ہو جائے تو اس کے دستیابی کی کیا سبیل ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کیا آپ کے کہنے کا مقصد ہے تو انہوں نے کہا کہ سر فروشی کی تمنہ ہماری ہے اور رام پرشاہ دسمیل کے نام سے مرسوب ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں لکھیں گے پھر انہوں نے کتابی لکھی گفتنی نہ گفتنی جس میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے اس واقعے کا کہ بسمیل عظیم وعدی نے کہا ہم سے کہ یہ غزل ہماری ہے اور دوسری قاضی عبدالعود کی دہار کی آوارا گرد غزلیں اس میں انہوں نے تذکرہ کیا اور ہمارے پاس مضمون بھی ہے کہ قاضی عبدالعود صاحب کہ ساتھی بسمیل عظیم وعدی کا انکٹا گئے تھے اور کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا اور اتنے انیس سو ایکیس یا بائیس کا زمانہ تھا انہوں نے وہاں اسٹیج پر یہ غزل پڑی تھی اور ضبط کر لی گئی تھی جو اخبار نکل رہا تھا قاضی عبدالغفار نکال رہے تھے اس کا نام تھا سبا سبا جال سبا جو اخبار کی پرچی تو ملتی نہیں ہے ضبط کر لی گئی تھی لیکن اس کا تذکرہ قاضی عبدالعود نے کیا اور میری پردادی یعنی جسمیل عظیم وعدی کی والدہ نے بہت خط میں ڈانٹا کی ودود بگاڑ رہا ہے میرے بیٹے کو قاضی عبدالعود صاحب کا مکان سامنے ہی ہے یہی پر میرے بیٹے کو بگاڑ دے گا یہ لے جاتا ہے اور بائکہ دیتا ہے یہ بیس اکیس برس کا لڑکہ ہے اور چونکہ اکیلے بیٹا تھے تو میری پردادی اس نظبت سے یہ بات بولتی ہے اس کا تذکرہ ہے وہ خط بھی ہے موجود ایک عزل سناتے ہیں جس کا برابر تذکرہ کیا جاتا ہے زبان کا شیر ہے کہ ساری امید رہی جاتی ہے ہائے پھر صبح ہوئی جاتی ہے امید آتی ہے نہ وہ آتے ہیں رات گزری ہی چلی جاتی ہے مجمعہ حشر میں رولاد شباب وہ سنے بھی تو کہی جاتی ہے داستان پوری نہ ہونے پائی زندگی ختم ہوئی جاتی ہے وہ نہ آئے ہیں تو بے چین ہے روح ابھی آتی ہے ابھی جاتی ہے زندگی آپ کے دیوانے کی کسی صورت سے کٹی جاتی ہے غم پروانوں کے ایک مدت سے شما گھلتی ہی چلی جاتی ہے آپ محفل سے چلے جاتے ہیں داستان باقی رہی جاتی ہے اور یہ مقتہ کہ ہم تو بسم اللہی رہے خیر ہوئی عشق میں جان چلی جاتی ہے یہ اس غزل کی برابر تعریف عظیم آباد میں لوگ کرتے ہیں اور یہ شیر غالب کے اس شیر پر سے بہت ملتی جلتی جس میں غالب نے کہا کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نینکش کو بخریش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا کہ ہم تو بسم اللہی رہے خیر ہوئی عشق میں جان چلی جاتی ہے تو ان کی غزلیں زیادہ تر وہی ہیں جس میں شاد کا تصور بھی ہے اور داخ کی شوقی بھی بہت سارے اشار ان کے ایسے ہیں جس میں لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ داخ کے شاگی ہیں جبکہ خود انہوں نے یارہ نے میں قدع میں اپنے بارے میں جو تذکرہ لکھا ہے کہ میں شاد علی عبادی کا شاگی ہوں جب بھی ہم یا ابھی یوں کہیں کہ ابھی جتنے دیر سے ہم لوگ بسم نظم آبادی صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے ان کی زندگی کے مختلف پہلوں پہ بات کر رہے تھے اس دوران ہم نے بار بار اس طرف اشارہ کیا اور اس کا ذکر کیا کہ وہ ایک شاعر تھے مرکزی طور پر ایک شاعر تھے لیکن جب وہ شاعری نہیں کرتے تھے تو اس وقت وہ کیا کیا کرتے تھے ان کی زندگی کا وہ پہلو کہ جس میں وہ بحیثیت شاعر نہ ہو کر بحیثیت فرد اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ موجود رہتے تھے شاعری تو ان کے گھتی میں پھنی رہی تھی شاعری کرتے تھے نیاری شاعری نہیں کرتے ہوں گے ورنہ گفتگو میں جو جملہ نکلتا تھا وہ بھی مصراہی بن جاتا تھا لیکن ذوق یہی تھا دوسرا کوئی ان کو ذوق نہیں رہا پریندوں کا شوق رہا ان کا ایک مضمون ہی ریڈیو سیشن پر انہوں نے پڑھا پریندوں کے شوق ہی وہ مضمون ہے جس کے کچھ چیدہ چیدہ اقرباہ ساما آپ کو سنا دیں گے اور بڑا برجستہ مضمون لکھا ہوا ہے جانور پوستے تھے ہم تو یہی رہتے تھے میرے یہاں بہت طرح کا پریندہ پوستا ہوا تھا بہت طرح کا اور بذلہ سنجھ بھی دادا وہاں بہت تھے برجستہ کو جملہ بول دیتے حرداز بھی کہا کہ ایک واقعہ ہے کہ اپنی کچہری میں تھے انگریز گزر رہے تھے انگریزوں کا زمانہ تھا دیکھا کہ بڑا اچھا سجا ہوا باغ ہے داخل ہو گیا داخل ہوا تو خاتل مدارات جو ہوتی ہے دادا بھا گھومانے کے لیے دکھانے لگے اپنا نکار خانہ کہا کہ دیکھیں یہ بجوینگر ہے یہ کینری ہے یہ دوتا ہے یہ عریوہ ہے یہ شامہ ہے یہ بلگل ہے یہ کرین ہے یہ سارا سا جو ہم نے پوسٹ کے رکھا ہے اس کے بعد کتوں کو دیکھا ہے کہ دیکھیں کتہ چودہ چودہ طرح کا کتہ وہ پوسٹے تھے انسیشین ہمارے ہاں بلڈوگ ہمارے ہاں پامیڈین ہمارے ہاں لیوریڈال میرے پاس جرمن شفر ہمارے ہاں اور دیسی بھی کہتے تھے کہ لیکن ان میں سے جت جو بھی کتہ ہے اس میں دیسی کتے سے پاورفل کوئی کتہ نہیں اور انگریزوں کو دکھاتے رہی دیکھیں یہ کینری ہے یہ فرنچ بریڈ ہے دیکھیں یہ بجنگر ہے یہ جرمن بریڈ ہے یہ سب ہمارے قیدی ہیں اور ہم لوگ آپ کے قیدی ہیں برجستہ یہ جملہ بھی وہ تنز قصد دیتے تھے دادبا کہ یہ نزاج تھا کہ ان کو یہ شوق تھا اس کے علاوہ اپنا وقت گزارنے کے لیے سہتالیس کے بعد ان لوگوں نے تو بہت اروج بھی دیکھا اور بہت زوال بھی دیکھا دو دور ان لوگوں نے دیکھا یونائٹڈ انڈیا بھی ڈیوائیڈڈ انڈیا بھی جس میں ان کا ایک شیر ہے کہ آزادی نے بازو بھی سلامت نہیں رکھے اے طاقت پرواز تجھے لاؤں ہیں کہاں سے تو وہ حقہ پینے کی وجہ ہم نے پوچھا ہے کہ حقہ آپ کیوں اتنا پیتے ہیں صبح سے یہی معمول تھا حقہ جوٹتا تھا ہمارے یہاں ایک جو خادین تھے ان کے خاص ان کا نام مرنا تھا اور تو حقہ پیتے تھے تو اسطلاح اس وقت نہیں تھی کہ آج کے بچے تو جانتے بھی نہیں ہیں صبح اٹھے جاؤ گرگری ٹھیک کر کے آو آواز ٹھیک نہیں ہے نیچہ تر کر کے لاؤ سرپوس رکھو مونال ٹھیک کرو چمٹا اس کا ٹھیک کرو ٹکیا لیا اور ہم کو دیتے تھے بابو سندر لال پچھن دروازہ ڈھال میں ایک دوکان تھی جو تمباکو بیشتا تھا ہم چھوٹے تھے تو ہم کو دیتے تھے کہ جو اردو میں لکھ کر کے میں اپنے نبیرہ کو بھیج رہا ہوں بابو سندر لال آپ ان کو تمباکو ایک دے دیجئے اور دوسرا دو آتشاہ بنا کے دیجئے گا ایک تو زافران میں اور دوسرا سندل کی خوکو میں بنا کے دے دیجئے وہ پڑھتے تھے ہم کو دیتے تھے ہم تمباکو لاتے تو ہکتے میں اتنی وہ اسطلاحے تھیں کہ نیچہ تر کے لاؤگو گلی کی آواز ٹھیک کرو مہنال کبھی آگئے تو غیر مسلم ان کے دوست بھی آیا کرتے تھے جب مہنال لگا رہتا تھا وہ بدل کر کے دوسرا لگا دیا جاتا تھا اور وہ پڑھتے تھے چائے اور ہقہ یہی مشغلہ تھا ٹیبول پر انہیں کرسی لگی رہتی تھی لوگ اس پر بیٹھ جاتے تھے اور محلے میں مفت زندگی بھر انہوں نے ہمیوپیٹک دوا لوگوں کو غریبوں کو مفت میں دوا بانٹی کبھی پیسہ اس کا لے ہی لیا اور کہتے تھے کہ اس سے لوگوں کا کم کم سلسلہ لگا ہوا ہے خیریت آس پاس کی معلوم ہوتی رہتی خرداز بھی جاتے تھے تو دو چیز لے کے جاتے تھے تمباکو اور چائے کی پتی اور ہمیوپیٹک دبا ایک وہاں بھی رکھا رہتا تھا کچھ دوائیں یہاں سے وہاں گاؤں کے لوگ بھی چلے آئے سب کی تحریت پوچھا اور دوا دیتے تھے یہ دادبا ہمیشہ تاہیات اس کام کو بدقرار رکھا ایک ہمیوپیٹک کا سلسلہ بھی لوگوں سے ملنے کا تام پوچھتے تھے حقاق کیوں پیتے ہیں دادبا تو کہتے ہیں کہ اس میں گرگری کی جو آواز نکلتی ہے کرکلے میں جو ہے یہ مونیس و غمخار کا احساس دلاتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے وانا پورا علاقہ تنہائی میں گزر رہا ہے اور اب تو بیچے رگی ہیں لوگ سب کچھ رہ کر کے بھی لوگوں کا آنا جانا نہیں پہلے تو جو گزرتا تھا داخل ہو جاتا تھا شہر عظیم آباد کے شرفہ اور روحصہ اپنے تمام تر امتعازات کے ساتھ ساتھ کئی فنون کے بھی ماہر تھے جس میں اگر شاعری کو ہٹا دیا جائے تو موسیقی مصوری وغیرہ وغیرہ اور جس میں ان کے پاس بازابتہ شاگردوں کا سلسلہ ہوا کرتا تھا وہ آتے تھے سیکھتے تھے اور پھر اپنے کمال دکھاتے تھے اور اس سلسلے کا عروج یہ رہا کہ پٹنا علم تیار ہوتا ہے جسے کمپنی پینٹنگ بھی کہا جاتا ہے جس میں لالا شفدیال سیتہ ران اور ایسے کئی نام آج بھی افق پر موجود ہیں مگر عظیم آباد کے عروج اور زوال کے ساتھ ساتھ ان آرٹسٹس کا ان مصورین کا بھی عروج رہا اور زوال رہا لیکن جب عظیم آباد اپنے زوال کی طرف وڑتا رہا تو ایسے عالم میں دو نام سر فیرست آئے ایک جناب حادی کا اور دوسرا نام شاہ مہدی حسن صاحب شاہ مہدی حسن صاحب کون تھے ان کا اس شہر سے کیا تعلق تھا فن مصوری سے کیا تعلق تھا اور ان کے لئے فن مصوری کیا تھا چونکہ آپ ان کے بھتیجے ہیں لہٰذا ہماری بزارش یہ ہے کہ آپ اس فن پر اور ان کے زندگی پر بیوشنی ڈالیں سیدہ شاہ محمد حسن بسین زیبادی کو پانچ بیٹا تین بیٹیاں تھیں مہندی حسن سید شاہ مہندی حسن ان کے مجلے صاحب زادے تھے سب سے بڑے شاہب زادے ہمارے والی تھے سید شاہ احمد حسن اس کے بعد تین پوائیں ہماری تھی حتیب پھر مہندی حسن صاحب اور بسمیل عظیبادی کے مجلے صاحب زادے تھے اور ہم لوگوں کے چہیتے چچاکے سبیوں میں یہ اقسام مقبول ان کی بہت ساری خوبیاں تھی بلی جہاں بلی شخصیت مزاق بھی کر لیا مفتبو بھی سنا دیا بیٹھے تو محبت سے کچھ نہ کچھ منگوا کے کچھ کھلا پھلا بھی دیا جب نہیں پڑھنے کہ خواہش ہوئی تو گھر سے بھاگے انہی کے کمرے میں جا کے ہم لوگ پناہ لے لیتے تھے امیان وغیرہ سے بچ جاتے تھے یہ ان کے خوبی تھی اور پینٹنگ کرتے رہتے تھے ہم لوگ دیکھتے رہتے تھے کبھی داستانگوئی پر آئے تو داستان سنا رہے ہیں شروشائری بھی کرتے تھے وہ افثانہ بھی لکھتے تھے اکثر دیکھا ہے ان کی ڈائری ہے جس میں ان کی غزلیں بھی ہیں اور ان کی افثانے بھی ہیں لکھتے تھے وہ یہ ان کی خوبی تھی لیکن ان کا بھی مزاج یہ تھا کہ عوامی سطح پر مقبول ہونا نہیں چاہتے آرٹیسٹ تو بہرحال تھے ہی وہ انہوں نے جب بیدار صاحب نے کہا کہ آپ تصویر بنائیے تو آٹھ شخصیتوں کی تصویر انہوں نے بنایا جو کھل اسکیپ تھی یعنی آٹھ فٹ بائی چار فٹ کی تصویر تھی اور یہ اسی مکان میں بناتے تھے منجبہ اور ہم لوگ دیکھتے رہتے تھے کیلوس آٹھ بائی چار فٹ کا آتا تھا اس میں سب سے پہلی تصویر خدوش کھان کی انہوں نے بنایا پھر ان کے سائرزادے صلاح الدین خدوش کھان کی قاضی عبدالوض صاحب کی اے آر قدوائی صاحب کی کرنر محبوب کی اور ابو کلام آزاد کی یہ تصاویر بنایا انہوں نے اور آج بھی خدوش کھان کی آرکائیب پر رکھا ہوئے ایک جگہ تو ڈسپلی ہے ہال کمرے میں جہاں خدوش کھان کی تصویر ہے اور خدوش کھان سے ان کو اتنا لگاؤ تھا مجلبہ اتنی قدر کرتے تھے تصویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ فل اسکیپ میں خدوش کھان کھڑے ہوئے ہیں سائیڈ میں علمیرہ ہے جس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اسی علماری کی ٹیبول پر ایک تصویر چھوٹی ہے جو ہاف اسکیپ میں یعنی سینڈے سے لے کے ان کے سر تک وہی خدوش کھان جو اوپر ہے وہ نیچے بنی ہوئی ہے اس کی چھوٹی کوپی کی ہوئی ہے جو آج کل کر دیا جاتا ہے مجلبہ نے بنایا مجلبہ جب کوئی تصویر بناتے تھے کسی کو تو نام نہیں لکھتے تھے اکثر ان کی تصویر پر ان کا نام لکھا ہوا نہیں ہے بیدار صاحب نے جبرن لکھوایا تھا کیلکھی ہے تو وہ M E H D I اوپر سے نیچے لکھتے تھے اور جہاں پر A آتا تھا وہی پر H A S A A N 静 کے لڑے تھی جہی ان کی پہچانتی وہی لکھتے تھے تصویر پر نام کبھی نہیں لکھتے اور تصویر بنا کے لوگوں کو دے دیتے تھے بہت سارے لوگ آئے مہندی بیاں میری تصویر بنا دی گئے پینسل لیے ہوئے ہیں اور پینسل سے اسکیچ کھینچ کر کے دے دیا بہت جگہوں پر موجود ہے وہ ذاتی لوگوں کے کلیکشن میں ہو تو ہو دو چین آدمی نے انہوں نے تذکرہ کیا ہے ان کے گھر پر ان کی تصویر ہے کہ ہم گئے اور مہندی بیاں کے آئے ایک گھنٹہ بیٹھے چاہ بائے پیا اور اس بیچ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک تصویر بیری بنا کے دے دی لیکن پورٹریٹ بناتے تھے اور ان کی پورٹریٹ ہے جو خدا باشقہ میں ہے کچھ پورٹریٹ ان کی تھی جس میں تصوراتی تصویر انہوں نے بنایا تھا بہت اعلی تصویر بنایا تھا وہ گردنی بغ ہائی سکول میں ٹیچر تھے اور کوارٹر ان کو بھی رہا ہوا تھا وہیں چوری ہو گئے وہ ابھی ایک الگ واقعہ ہے لیکن چوری ہوئی ہے ان کے فن مصوری میں ایک استاد ویسے تو آٹ کالیج تھا لیکن اس کے بعد ہمیشہ ان کی زندگی تک ساتھ لگے رہے وہ سید اختر حسین تھے جو چاندوارہ مدفر پور کے رہنے والے تھے وہ آتے تھے یہاں مہینوں مہینوں رہتے تھے منجلے با کے ساتھ اور منجلے با کی پینٹنگ ان کی ایک بنائی جو ان کی ایک ہاتھ کی ایک پینٹنگ بنی ہوئی ہم لوگوں کے پاس ہے جو ہمارے پر دادا کی بیرسٹری کی ڈگری لیتے ہوئے ہے اور منجلے با کو بتاتے رہتے تھے اور ساتھ رہتے تھے اختریہ دختر حسین ان کا نام تھا اور وہ ایک اہری بولی بولتے تھے کچھ ان کے بولنے میں لکنت تھی ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ وہ گردنی باگ میں منجلے با کوارٹر میں رہ رہتے پوری فیملی تھی یہاں دادا با کی طبیعت خراب ہوئی خبر گئی کہ بہت طبیعت خراب ہے منجلے با وہاں سے چلے آئے سامنے جو رہتے تھے اور جو پروس پہ کوارٹر میں تھے منجلے با نے کہہ دیا کہ دراصل دیکھئے گا بھائی ہم جا رہے ہیں وہاں آئے رات میں چوری ہو گئے جو کوارٹر لگا ہوا تھا اس میں بڑی بڑی سلاکوں والی کھڑکی لگی ہوئی سلاک اکھار دیا اور چوری کر لیا خبر جب ہوئی تو منجلے با وہاں گئے جا کے دیکھا اب جتنے لوگ آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے مکان چھوڑنا نہیں چاہیے تھا کسی کو رکھے جانا چاہیے تھا کسی نے کہا کہ اج کل اکیلے مکان رکھنے کا ہے جانتے نہیں ہے کہ چوری ہو جاتی ہے آخر سبوں کا مشورہ سننے کے بعد منجلے با نے کہا کہ بھائی فقیر کے گھر میں کیا تھا جو چوری ہوتا یہاں تھا ہی کیا جو چوری ہوگا کسی کے شوق کی کوئی چیز تھی نہیں نہ دولت تھی میرے پاس اور آپ دوسری بات ہم کو یہ بتائیے کہ کیا ساری غلطی ہماری تھی چور کی کوئی غلطی نہیں انہوں نے یہ جملہ بر جسا کہا اور اس کے بعد تو وہ پینٹنگ سب جو لگی ہوئی تھی چور آیا اور اٹھا کے لے گیا تو وہ ضائع ہو گئی ان کی بہت ساری تصویر جو انہوں نے بنائی سیدو شعرہ نواب سید علی محمد خان شاد عظیم آبادی کے بعد بیہار میں یا جن کہ یہ کہ عظیم آباد میں عدب اور شائری کے علم بردار بن کر جو شعرہ آگے آتے ہیں ان کی فہرست میں سب سے اوپر آنے والے ناموں میں شاہ محمد حسن بسم العظیم آبادی اس فہرست میں سب سے اوپر آنے والے ناموں میں شاہ محمد حسن بسم العظیم آبادی پرویس شاہدی علامہ جمیر مزہری اور علامہ اجتبہ حسین رزوی کے نام اکثر و بیشتر نظر آتے ہیں یہ سبھی لوگ آپ کے گھر میں اکثر آیا کرتے تھے اور بسم العظیم آبادی صاحب سے ان کے بحیثیت شاعر بھی تعلقات تھے اور دوستانہ روابط بھی علامہ اجتبہ حسین رزوی حالانکہ پرویس شاہدی اور جمیر مزہری کے حوالے سے اکثر و بیشتر گفتبو ہوتی ہے مگر ایک نام جو ہمیشہ کنارے اور گوشے منظر آتا ہے وہ پروفیسر اجتبہ حسین رزوی کا ہے ہماری گزارش ہے کہ آپ کی یادوں میں آپ کی یاد داشت میں آپ کے گھر پہ جو تذکرہ ہوا ان تذکروں میں اگر علامہ اجتبہ حسین رزوی کا کوئی ذکر آیا ہو تو وہ آپ سامعین کے سامنے رکھیں بہت چھوٹے تھے تو ایک بار اجتبہ حسین رزوی ساید یہاں پہنچے گھر کے جتنے میرے چچاؤں تھے وہ لکھ کے اجتبہ چچا آگئے دادہ اببہ جی سو سارے میں بیٹھتے تھے تو دور سے آنے والے کو دیکھ لیتے تھے اور یہ لوگ پاس پاس سبوں کا کمرہ الگ الگ تھا سب لکھے کے اجتبہ چچا آئے اجتبہ چلے آئے آئے دادہ اببہ کے پاس بیٹھ گئے اتباق سے اس وقت یہاں آئے ہوئے جمیر مظہری صاحبی تھے اور دادہ اببہ کے اکثر و بیشتر آنے والے لوگوں میں سے پانچے تھے جو اکثر و بیشتر آتے تھے جمیر مظہری صاحب تو اکثر آتے تھے عطا کاکوی صاحب آتے تھے سید حسین سرمت تھے فارسی کے شہر وہ آتے تھے اجتبہ حسین رزوی صاحب کا آنا بہت کم ہوتا تھا ہم نے اپنی زندگی میں ان کو ایک ہی بار دیکھا ایک ہی بار دیکھا وہ آئے اور بہت چھوٹے تھے ہم اس لیے ان کی یاد داشت تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تذکرہ ہمارے ہاں برابر نکلا اور میرے مجلے چچا مہندی حسین جو تھے ان کی پہلی پوستنگ جو ہوئی تھی وہ چھپرہ اسکول جو ہوئی تھی دادہ اببہ نے کہا تھا کہ مہندی تم اس طبعہ چچا کیاں رہو گے اور انہی کیاں وہ رہتے تھے تین سال ان کی پوستنگ وہاں آتی تو مجلے بہ ایک تذکرہ اکثر بیار کرتے تھے وہ مرتضی چچا جو تھے مجلے بہ کے ہمسین تھے اور ان کے دوست تھے وہ بعد میں تو افسر ہو گئے تھے ملت کولیج تو اکثر وہ بھی آ جائے کرتے تھے تو ان کی تو خوبی یاد ہم کو ہے لیکن اس طبعہ دادہ کی یاد ہم کو نہیں ہے ایک بار بچپن میں دیکھا ہے ان کو لیکن ان کو کس احترام سے لوگوں نے لائے تھا وہاں سے پکڑ کے جبکہ وہ خود چل رہے تھے کوئی معظم رہی تھے ماشاء اللہ خوب تبانہ اور مضبوط تھے اندر سے لیکن آئے اور لوگ بیٹھے دادہ بہ نے بھی بہت خوشاندیت کیا ان کو اور بیٹھے پھر یہ ان لوگوں کی گفتگو بھی ہوگی ان کی باطلی کیا تھی مجلے بہت وہاں رہ رہے تھے اور ایک کمرے میں رہتے تھے نکلتے کم تھے مجلے بہت آرٹیسٹ آدمی کمرے میں بند رہتے تھے بہت کم ہی باہر نکلا کرتے تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ مہندی نکلتے کہلتے نہیں ہے تو اجتبا دادہ وہاں پہنچ گئے کہ مہندی تم نکلتے نہیں ہے کہ سکول جاتے ہو آکے کمرے میں بند ہو جاتے ہو کچھ گھوما پھیا کرو صحت ٹھیک رہے گی جب ان کے کمرے میں دادہ بہت خلاف مامول داخل ہو گئے تو وہ کھڑے ہو گئے اعترام میں کیسے انہوں نے کہا تم نکلا کرو باہر آؤ گھوما کرو کیا کر رہے تھے تم کمرے میں دیکھا کہ مجلب ایک کتاب پڑھ رہے تھے جس کو چھپا دیا انہوں نے کیا پڑھ رہے تو دیکھیں ہم نکالا انہوں نے اور وہ کتاب کہا کہ دیکھیں کیا ہے وہ دیکھا تو ابن سفی کی کوئی نوویل وہ پڑھ رہے تھے امانچو کا انجام وغیرہ کوئی کتاب تھی وہ پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ کیوں یہ سب پڑھتے رہتے ہو باہر گھوما کرو لاؤ یہ کتاب اور خود لے کے جا کے پڑھتے لگے کہ کمبخت لکھتا بہت اچھا ہے تو خود بھی وہ یہ یہ کریس تھا اس زمانے میں ابن سفی کا یہ واقعہ برابر مجلبہ بیان کرتے تھے کہ اجتبائی چاہتے ہیں میرے کمرے میں خلاف معمول چلے آئے اور میرے ہی نوویل دیکھے چلے گئے کہ کمبخت لکھتا بہت اچھا ہے اس گھر کا تذکرہ کبھی خالی نہیں رہا جب بھی مجلبہ رہے کسی نہ کسی صورت سے بیان کرتی رہے اس واقعے کو کئی لوگوں نے ذکر کیا کہ اگر علامہ اجتبائی رزوی صاحب کے فرزند پروفیسر مرتضی آزر رزوی صاحب کی زندگی اور توین ہوتی تو وہ اپنے والد سے بڑے شاعر ہوتے ہیں آپ کے تعلقات علامہ اجتبائی حسین رزوی صاحب سے زیادہ ان کے فرزند کے ساتھ تھے اگر آپ ان کے فرزند کے زندگی پر پروفیسر مرتضی آزر رزوی صاحب کے زندگی پر کہ حوالے ان سے بھی کچھ اگر بیان کرنا چاہیں ہاں وہ تو برابر چلے آتے تھے جب فرصت ہوئی یہاں آ گئے تین چار دن رہتے تھے وہ اور منجلے با ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور کچھ تو گردنی باغ میں بھی رہے ہیں جا کر کے اکثر یہی آ جاتے تھے اوپر کے کمرے میں رہتے تھے ترہ نیچے دادہ با رہتے تھے اوپر کے کمرے میں اور منجلے با سے ان کی کچھ شروشائری پر کچھ فلوسٹی پر کچھ پینٹنگ پر ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی چھت پر ٹھالتے رہتے تھے اور کچھ ہسی مذہب ہوتا رہتا تھا وہ برابر آتے تھے منجلے با کے دوستوں میں سے وہ تھے ایک مختار احمد آسی تھے ٹرانسپورٹ میں مظفر پول پہ کام کیا کرتے تھے کہ مہندی دیکھو نے یہ ملا ہے ترہی مصرہ اس میں کچھ اشار نہیں بن پا رہے ہیں کچھ کرو بیٹھ کر کئی لوگ کچھ شیر بغیرہ میں وہ کرتے تھے مختار احمد آسی دو دوستوں کو منجلے با کے برابر اختر عزی موادی تھے شکیبیاز کے بڑے بھائی تھے وہ برابر آتے تھے جو منجلے با کے دوستوں میں تھے ویسے جو شاعر نہیں تھے اس میں تو منصور صاحب تھے مالید صاحب تھے برابر منجلے با کے ساتھ رہا کرتے تھے مالید کی دوست تھے بقیہ شاہ فرید صاحب برابر چلے آتے زیادہ نشی قان قائم آ دیا وہ رات میں ایک آرہ وجہ چلے کہیں جاتے باتے تو وہ تھے نہیں سجادہ نشی ہونے کے بعد وہ کہیں جائم نہیں جاتے تھے یا تو نماز جنازہ میں گئے اور یا نہیں تو نکاح پڑھانے کے لیے لیکن ہمارے یہاں رات میں اکثر چلے آتے تھے اور گھنٹوں مجلبہ کے ساتھ بیٹھ کر کے خوش گفی ہوتی رہے بسمی نظیم بادی کی سرفروشی کے تیتمنہ کے علاوہ اب ملاقات کہاں شیشہ و پیم آنے سے پاتہہ پڑھ کے چلے آتے ہیں میں خانے سے کیا کریں جام و سبو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں دل تو کہتا ہے کہ اٹھ جائیے میں خانے سے قائر کاہے کو سنے گا تیرا دکھرا بسمیل قائر کاہے کو سنے گا تیرا دکھرا بسمیل کس کو فرصت ہے یہاں اپنی غزل گانے سے